اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران مسیم ناظرین آپ کو ہم باخبر کر چکے ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں کہ سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے جو آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی توسیق کی حوالے سے جنرل نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اسے معتل کر دیا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس اب اس مسئلے سے باہر نکلنے کا حل کیا ہے حکومت کے پاس کیا حکومت اگر جو قانونی سکم ہے نوٹیفکیشن کی حوالے سے اگر وہ دور کر دیتی ہے تو کیا یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں یہ تمام جو پہلو ہیں آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کی میں کل کی پورشیڈنگ کیا ہوگی اور حکومت عدالتی اس فیصلے کے بعد جو سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ اس معاملے کو اب کس طرح سے حل کرنا یہ تمام جو تفصیلات ہیں اس فیصلے میں آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو آج کا زبانی فیصلہ جو جاری کیا گیا تھا یا زبانی جو حکم نامہ لکھوایا گیا تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے چار صفحات کے اوپر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ تحریر کیا ہے چیف جسس آصف سعید خوصہ نے اور اس فیصلے میں اب جو بات ہے جو سننے کی بات ہے قابل غور بات ہے عدالت نے اٹارنی جنرل فار پاکستان انور منصور کی یہ بات کیونکہ وہ جو اٹارنی جنرل تھے وہ حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے حکومت کا مقدمہ پیش کر رہے تھے ان کی یہ بات جو ہے وہ عدالتی حکم نامے کا حصہ بنا دی ہے کہ اٹارنی جنرل نے واشغاف صاف صاف الفاظ میں یہ ایڈمنٹ کیا ہے کہ آرمی چیف کی جو تقرری کا اختیار ہے مطلب اگر کسی شخص کو آرمی چیف لگانا ہے پہلی ٹرم کے لیے تو یہ اختیار جو ہے وہ صدر مملکت کا ہے اور آرٹیکل 243 اس حوالے سے ریلیونٹ ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے یہ بھی ایڈمنٹ کیا ہے کہ اگر کسی آرمی چیف کی تین سال کی مدت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسے ایکسٹینشن دینی ہے یا ری اپوائنٹ کرنا ہے اس حوالے سے قانون میں کوئی پرویجن موجود نہیں ہے تو ناظرین یہ بات تو ایڈمنٹ کر کے آپ یہ سمجھ لیں کہ اٹارنی جنرل اپنے ہاتھ کٹوا کر جو ہے وہ عدالت کو دے کے آگئے ہیں اور اب یہ معاملہ کل تک چلا گیا ہے اور اس فیصلے کے بعد جیسا کہ آج اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا گیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے جو آرمی چیف ہے انہیں بھی اس مقدمے میں پارٹی بناتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اس فیصلے کے بعد ریجسٹار آفیس سپریم کورٹ کی جانب سے بقائدہ طور پر تمام ریسپانڈنٹ کو جو درخواست ظاہر ہے جو آج پیش نہیں ہوا جس نے کہا جی میں مقدمہ واپس لیتا ہوں اسے بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے وزیر آزم کو صدر مملکت کو آرمی چیف کو اور اٹارنی جنرل وزارت دفاع کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد اب جو حکومتی ایوان ہیں خاص طور پر جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وزیر آزم عمران خان کی سربراہی میں اس پر وزارت قانون کی جو کارکردگی ہے اس کی اوپر جو ہے وہ کافی بھرمی کا ذرائع سے خبر آئی کہ اظہار کیا گیا لیکن اب وزارت قانون کے جانب سے بقاعدہ ایک پریس لیس جو ہے وہ جاری کر کے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس قسم کی بھرمی کا اظہار نہیں کیا گیا لیکن ذرائع یہ ضرور بتاتے ہیں کہ بھرمی کا اظہار تو نہیں کیا گیا کیونکہ الفاظ کے چناؤں میں شاید کہیں غلطی ہو گئے یہ خبر جو ہے وہ اس طرح سے باؤنس نہیں ہوئی لیکن وزیراعظم نے جو آرمی چیف کے توسیق کے جو نوٹیفیکیشن کے جو تحقونی قانونی جو تقاضے تھے وہ پورے نا کرنے کے اوپر جو ہے وہ اس پر وزارت قانون کے اوپر جو ہے وہ تشویش کا اس کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار ضرور کیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جس طریقے سے جس قانونی طریقے سے انداز سے جاری ہونا تھا اس طرح سے جاری کرنے کے حوالے سے پروپر رہنمائی جو ہے وہ وزارت دفاع کی وزیراعظم آفس کی اور ایوان صدر کی کیوں نہیں کی گئی اور اس کے بعد اب ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اور اس ہنگامی اجلاس میں جو وزیر قانون ہے فروغ نسیم اب وہ اس بات کی اوپر وریفنگ دیں گے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس میں کہاں کہاں سکم تھے اور ان تمام جو فلوز ہیں انہیں کس طرح سے جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے اور کمینہ کا جو دوبارہ اجلاس ہونا ہے اس میں تمام ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا ہے ناظرین یہ بات تو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ کچھ دوسرے جو ایوانٹس ہوئے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو اس بات کی تحت تک پہنچنے میں جو ہے وہ کافی مدد ملے گی آپ دیکھیں کہ ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا وزیراعظم عمران خان نے ہزارہ موٹروے کا افتتا کرتے ہوئے جس میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کو مقاتب کرتے ہوئے اور سینئر جسٹس گلزار احمد کو مقاتب کرتے ہوئے کہ میں ان سے یہ اسطدا کرتا ہوں کہ انصاف کے نظام میں جو جھول ہے امیر اور غریب کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کارکردی دکھائیں یا اپنا کوئی فیصلہ لیں اور اس کے بعد جب یہ تقریر سامنے آئی تو اس کے بعد پھر جو ہے جواب الجواب میں جواب میں جو ہے وہ چیف جسٹس آرمی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خوصہ کا جو ہے وہ بیان بھی سامنے آیا تھا اور اس میں جس طرح سے وزیراعظم کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیا گیا تھا وہ بھی اگر آپ ذہن میں لائیں تو اس کے بعد دوسری کڑی اگر ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب یہ حکومت عمران خان کی تشکیل پائی تھی تو ایک خبر سامنے آئی تھی کہ موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ آلائی عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کو تین سال کی مزید توسیع جو ہے وہ دے دی جائے اگر آپ کے علم میں ہو تو جو سپریم کورڈ کا جو جج ہے وہ سٹیر سال کی عمر ہونے پر ریٹائر ہو جاتا ہے اور اس کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی کانون میں ایسی گنجائش نہیں ہے اور ہائی کورڈ کا جو جج ہے وہ 62 سال کی عمر پر پہنچنے پر ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو بھی ایکسٹینشن نہیں ملتی قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے لیکن حکومت کی جانب سے ایک بل لانے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر دی گئی تھی اور پھر اس کے بعد جیسا چیف جسس نے اپنا خطاب کیا عمران خان کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیا تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ ایک وزیراعظم کو ہم نے ناہل کیا ایک وزیراعظم کو ہم نے پناہ میں ناہل کیا اور اس کے علاوہ ایک سابق آرمی چیف کے مقدمے کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے اس تقریر کے بعد کچھ ڈیویلپمنٹ ایک اور یہ بھی ہوئی کہ ایک تو نئے چیف جسٹس جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جسے ہم نامزد چیف جسٹس کہتے ہیں جسٹس گلزار احمد ان کی تائناتی کا نامزدی کا نوٹفیکیشن وزارت قانون کی جانب سے جاری کرنے کے لیے سمری جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیجوا دی گئی اور اس کے ساتھ ست وزارت داخلہ کی جانب سے جو خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کا فیصلہ جو محفوظ کیا تھا اس پر حکومت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی تھی آپ اگر ان تمام جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہیں ان کو ساتھ ملا کر آپ دیکھیں تمام سینیریو کو تو آپ بہت سارے نتائج جو ہیں وہ اخذ کر سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس سلوشن کیا ہے حکومت کے پاس ایک سلوشن میں نے آپ کو بتایا کہ جو قانونی تقاضے ہیں سمری کے حوالے سے جو اس میں فلوز ہیں اگر وہ پورے کر لیتی ہے تو آدھا مقدمہ جو ہے جو آدھے ابزرویشن ہے جو آدھا عدالت کی نوٹیفیکیشن جو جاری کرنا تھا جس قانونی طریقہ کار کے مطابق وہ جاری نہیں کیا گیا تو آدھی جو عدالت کی تشویش ہے وہ یہاں پر حل ہو سکتی ہے دوسرا جو ایک سب سے مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ قانون میں گنجائش نہیں ہے کہ ایک آرمی چیف اگر اپنی مدت ملازمت بطور آرمی چیف آف پاکستان پوری کر چکا ہے تو اس کو گنجائش نہیں ہے آہ کانون میں دوبارہ سے ری اپوائنٹ کرنے کی یا اس کے ایکسٹینشن دینے کی اب اس کا حل کس طرح سے نکالا جائے اس حوالے سے جو خبریں یا افواہیں یا کیاس آرائیاں اس وقت جو آہ اقتدار کے شہر اسلام آباد میں ہو رہی ہیں وہ یہ سننے میں آرہا ہے کہ آہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا صدارتی آرڈیننس جو ہے رات و رات جو ہے وہ لائے جائے اور اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے صدر مملکت کو جن کا اختیار ہے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے تحت یہ اپوائنٹمنٹ کرنا آرمی چیف کی انہیں امپاور کر دیا جائے کہ وہ کہ ایسا آرمی چیف جو اپنی تین سال کی ٹرم پوری کرنے کے قریب پہنچ چکا ہو تو انہیں دوبارہ یا ری اپوائنٹ کیا جائے یا انہیں ایکسٹینشن دی جائے تو اس حوالے سے کیا سرائیاں یا اطلاعات یا چیمہ گوئیاں جو ہے وہ مختلف سورسے سے ہمیں سننے میں آ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ فوری طور پر ایسا اقدام اٹھا سکتی ہے کوئی ایسا صدارتی آرڈیننس لاسکتی ہے تاکہ عدالت کو جو ہے وہ مطمن کیا جائے لیکن اس پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا صدارتی آرڈیننس رات و صدارت لائے بھی جاتا ہے تو اس کی ویلیڈیٹی بھی اب کیونکہ یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور کل اس کی سماعت ہونی ہے تو اس کی ویلیڈیٹی بھی اب سپریم کورٹ آف پاکستان ہی جو ہے وہ چیک کرے گی اس کا جوڈیشل بقاعدہ ریویو ہوگا اور ریویو ہونے کے بعد پھر کسی حتمی نتائج کی اوپر پہنچ پائیں گی لیکن جو آپ کو میں نے اس سے پہلے جو واقعات بتائیں ہیں جو سیکمنٹ کے ساتھ میں نے بتائیں ہیں عمران خان کی تقریر جیجنس کو مدت ملازمت میں تین سال کی توسی اور اس کے بعد پھر چیف جسس کا بیان اور پھر وزارت داخلہ کی جانب سے پرویز مشرف کا مقدمہ کا فیصلہ جو محفوظ کیا گیا اسے رکوانے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا تو اگر آپ ان تمام کڑیوں کو ملائیں گے تو آپ ایک بہتر نتیجہ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اخص پر کر پائیں گے تو ناظرین اب تک کی ڈیولپمنٹ تو یہی ہے اب وفاقی کبینہ کا جو ہنگامی اجلاس ہونا ہے اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس میں زیری سی بات ہے کہ وزیر قانون کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ نے آنا ہے اور مکمل طور پر بریف کرنا ہے لیکن یہ جو خبر دے دی گئی ہے ذرائع کی جانب سے وزارت قانون کی جانب سے کہ کسی قسم کی بھرمی کا اظہار جو ہے وہ وزیر آزم عمران خان کی جانب سے نہیں کیا گیا ٹھیک ہے یہ بات کسی حد تک کہ بھرمی کا اظہار نہیں کیا گیا لیکن بڑے سخت الفاظ میں تشویش کا اظہار جو ہے وہ وزارت قانون کی کارکردگی پر ضرور کیا گیا ہے اور اس کا ایک پسے منظر یہ بھی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاتے آیا ہوں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسا کے خلاف ریفرنس تیار کیا گیا ہے جو کہ سپریم کورٹ میں صدر مملکت کی جانب سے بھیجوایا گیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کی اب اوپن ہیرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسا نے ان ریفرنسز کی جو لیگل سٹیٹس تھا اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا تو اب جب وہ اس معاملے کے اوپر سماعت ہو رہی ہے تو بہت ساری اس میں جو فلاوز ہیں وہ جو ریفرنس دائر کیا گیا وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ فلاوز کس نے فل کرنے تھے وہ فلاوز کا اگر کوئی ٹیک کیئر کرنی تھی وہ وزارتی قانون نے کرنی تھی اور اس میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جہاں پر ٹیک کیئر نہیں کی گئی وزارتی قانون کی وجہ سے تو اب اس پر اگر کوئی فیصلہ آتا ہے جو صدارتی ریفرنس کے خلاف جاتا ہے تو وہاں پر بھی اگر سپکی ہوگی تو وزارتی قانون کی نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر بھی حکومت کی اور خاص طور پر عمران خان جنہوں نے وہ سمری جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیجوائی تھی اور صدر مملکت نے عمران خان کی بھیجوائی ہوئی اس سمری کی جو ہے وہ بقاعدہ اپروول دے کر یہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیجے تھے لیکن جسر قاضی فائز حصہ کی جانب سے یہ اکتام جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تو اسی قسم کے فلاوز اب یہاں پر بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سمری آرمی چیف کی توصیح کے حوالے سے تیار کی گئی مطلب پہلے آرمی چیف نے ایک لیٹر جاری کر دیا کہ توصیح دے دی گئی ان کا اختیار نہیں تھا آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے تحت یہ اختیار صدر مملکت کا تھا لیکن جب صدر مملکت کو یہ سمری بھیجوائی گئی تو یہ لازمی تھا کہ صدر مملکت کو وہ سمری بھیجوانے سے پہلے اس کی وفاقی کبینہ سے منظوری لی جاتی لیکن صدر مملکت سے منظوری لینے کے بعد پھر وہ شایت اور پھر وفاقی کبینہ سے منظوری لی گئی آجا وفاقی کبینہ سے جب منظوری لے لی تو اس کے بعد پھر یہ ضروری تھا کہ دوبارہ سے آپ وزیر آزم کے ترو وہ سمری صدر مملکت کو بھیجوا کے اس کی دوبارہ سے منظوری لیتے اور پھر اس کی منظوری یہ ہے وہ نہیں لی گئی یہاں پر اگر یہ گلتیاں ہوئی ہیں تو اس میں تمام ان چیزوں کا جو خیال رکھنا تھا وہ وزارت قانون کی ذمہ داری تھی اور اس پر جمہ داری وزارت قانون کے اوپر آئید ہوتی ہے اور جو تحفظات یا جس تشویش کا وزیر آزم عمران خان نے اظہار کیا ہے وزارت قانون کی کارکردگی کے اوپر وہ بالکل درست کیا گیا ہے اب دیکھیں اب کل اس مقدمے کی کاربائی کے حوالے سے کیا ہوتا ہے یہ جب تمام فریقین کو نوٹس جاری کیا گیا ہے ان کو اپنے جواب جو ہے وہ اٹارنی جنرل کے تھرو جو ہے وہ جمع کرانے ہوں گے اور آرمی چیف کو بلایا گیا ہے وہ ہزاری سے بات ہے کہ وہ خود نہیں آئیں گے اپنا کوئی وکیل بھیجیں گے ہو سکتا ہے کہ ٹارنی جنرل کے تھرو ہی اپنی نمائندگی جو ہے وہ عدالت میں یقینی بنائیں لیکن کل جو بھی عدالت میں ہوگا اس حوالے سے آپ کو بغیدہ طور پر جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جائے گا